اسلام علیکم ناظرین افروز واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ واقعہ دراصل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ اکثر اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ اس حجام کی محبت الہی اور خلوص نیت سے بہت زیادہ متصر ہوئے تھے آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے اخلاص کا مفہوم اسی حجام سے سیکھا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حجام کے اخلاص کا ایمان افروز واقعہ یوں بیان کیا کرتے تھے ایک حجام تھا وہ اس وقت مکہ معظمہ میں کسی رئیس شخص کے بال بنا رہا تھا میرے مالی حالات نہائیت شکستہ تھے میں نے حجام سے کہا میں عجرت کے طور پر تمہیں ایک پیسہ نہیں دے سکتا بس تم اللہ کے لئے میرے بال بنا دو میری بات سنتے ہی اس حجام نے رئیس کو چھوڑ دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا تم بیٹھ جاؤ مکہ کے رئیس نے حجام کے اس طرز عمل پر اعتراض کیا تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا جب اللہ کا نام اور واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے تو میں پھر سارے کام چھوڑ دیتا ہوں حجام کا جواب سن کر مجھے بڑا تاجب ہوا حجام نے قریب آ کر میرے سر پر بوسا دیا اور بال بنانے لگا اپنے کام سے فارغ ہو کر حجام نے مجھے ایک پڑیا دی جس میں کچھ رکم تھی حجام کہنے لگا اسے بھی اپنے استعمال میں لائیے حجام کے لہجے میں بڑا خلوص تھا میں نے رکم قبول کر لی اور اس کے ساتھ یہ نیت کی کہ مجھے جو پہلی آمندنی ہوگی وہ حجام کی نظر کر دوں گا پھر چند روز بعد جب میرے پاس کچھ روپیہ آیا تو میں سیدھا اس حجام کے پاس پہنچا اور وہ رکم اسے پیش کر دی یہ کیا ہے حجام نے حیران ہو کر پوچھا میں نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا یہ سن کر حجام کے چہرے پر ناغواری کا رنگ اُبھر آیا اور وہ کہنے لگا اے شخص تجھے شرم نہیں آتی تُو نے اللہ کی رہ میں بال بنوانے کو کہا تھا اور اب کہتا ہے کہ یہ اس کا معافضہ ہے تُو نے کسی بھی مسلمان کو دیکھا ہے جو اللہ کی رہ میں کام کرے اور پھر اس کی مزدوری لے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حجام کا یہ واقعہ اکثر اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ میں نے اخلاص کا مفہوم اسی حجام سے سیکھا ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بس آپ ایک چھوٹا سا کام بھی کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سور جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے